ہیلو دوستو ویلکم ڈو سیبر ڈگ اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاسیا فرنڈز پائی نیٹورک کے اندر گروت جو ہے وہ بڑے وقت سے چل رہی ہے اور پائی نیٹورک اپنے منٹ لانچ کے قریب ڈے بائی ڈے جاتا جا رہا ہے ہم سب کی جو امید ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پائی نیٹورک جلد سے جلد لانچ ہو جائے اور وہاں سے ہم اپنے پروفٹس نکالنے کی کوشش کریں لیکن کچھ چیزیں ہیں اپنے منٹ لانچ سے پہلے جو کہ پائی نیٹورک کو کمپلیٹ یہاں پر کرنی ہے اور ان میں سے ایک ہے کی وائی سی کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کیم سے بچنے کے لیے یا پھر ڈسٹریبیشن آف ڈا کوائنز وہ صحیح طریقے سے ہو اس میں مطلب جسٹس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس زیادہ موبائل ہوں وہ زیادہ کوائن لے لے اور اس طرح سے زیادہ سے زیادہ کوائن جو وہ کسی ایک دو چار آٹھ دس والیڈ کے اندر چلے جائیں اس چیز سے بچنے کے لیے پائی نیٹورک کی ٹیم نے کی وائی سی کا ایک نیا اور زبردست قسم کا دوستو مشکل ضرور تھا لیکن ایک سسٹم یہاں پر انٹروڈیوز کروایا اور وہ لے کر اس کو چل رہے ہیں یہاں پر دوستو ٹوئنٹی سیونت آف نومبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کو ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو گریس پیریڈ تھا جس میں آپ کی وائی سی کی اپلیکیشن جو وہ سبمیٹ کر سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے دوستو جو ڈیڈ لائن رکھی تھی پہلے تھی سیپٹمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کا مطلب تھرٹی ٹھیک ہے لیکن اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا گیا ابھی ونس اگین اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے انڈ یہ کیا جو ہے وہ اس میں کرنے جا رہے ہیں کیا ڈیٹ رکھئے ساری چیزیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہو سکتا یہ چیز بھی یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں امید دوستو آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک ضرور کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ضرور کر دیں مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک ضرور کر دیا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ بہت سارے دوست یہ بات بھول جاتے ہیں آپ سے کم سے کم یہ امید نہیں ہے کہ آپ دوستو چینل کو ہی سبسکرائب کرنا بھول دیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیو ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ارننگ کر سکتے ہیں کریش یو ایس ڈیٹی کے نام سے یہاں پر آپ گیم جو ہے وہ پلے کرتے ہیں آپ نے اس میں اپنا پروفٹ بک کرنا ہوگا اگر یہ کریش ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں جب تک اڑتا رہتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو کلوز کر دیا تو اس درمیان جتنا بھی پروفٹ آپ کو ہوا ہوگا وہ سارا آپ کو مل جائے گا دیپوزٹ کرنے کا دوستو سمپل طریقہ ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کرنسی سیلیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد دیپوزٹ کے اپنے پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایڈریس ملے گا وہاں پر آپ نے پیسے اپنے سینڈ کرنے پڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے کاپی جیسے یہ میں نے ٹرسٹ والیٹ کھولا ہوا ہے تو یہاں پر سینڈ پر کلک کرنا ہے وہاں سے ایڈریس کو کاپی کیا وہ ہم یہاں پر لگائیں گے اور اماؤنٹ جتنا آپ وہاں پر لگانا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں ٹین ڈالر لگانا چاہتے ہیں یا پھر ہنڈڈ ڈالر لگانا چاہتے ہیں نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پیسے وہاں پر پہنچ جائیں گے جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پیسے تو آپ نے ٹرےڈ لینی ہے آپ فار ایکزمپل کتنے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ہزار ڈالر لگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ جتنا یہاں پر اماؤنٹ لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر سیٹ کریں گے میں یہاں پر کر رہا ہوں ون تھاؤزن اور اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس کو آن آف کیا جا سکتا ہے یہ آٹو کے شاؤڈ کا ہے یہ ون پائنٹ ٹو زیرو پر میں نے رکھا ہے یہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں ٹرین ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر یہ میری دوستوں کامیاب ہو جاتی ہے تو مجھے جو ہے وہ یہاں پر ایک اماؤنٹ مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ہے وہ یہ کامیاب ہوئی ہے اور آپ کو یہاں پر 1210 نظر آ رہے ہوں گے اب اس کو لگانا ہے withdraw پر ٹھیک ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کلک کریں اور نیچے آپ کو جو ہے وہ withdraw option مل جاتا ہے یہ کیا اب کس currency میں آپ اس کو جو ہے وہ withdraw کرنا چاہتے ہیں وہ depend آپ پر کرتا ہے لیکن میں پر فیر کروں گا TRC20 کو تو یہاں پر اس کو select کر دیا ہے میں نے نیچے آ جائیں گے ہم اور amount ڈال دینا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ لگا دیا یہاں پر لگانا address دیکھ سکتے ہیں اور میں نے withdraw کے لیے request کر دینا ہے account بنانے کا طریقہ بلکل دوستو easy ہے یہاں پر آپ نے جو اپنا نام ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر gender اور username کوئی بھی select کر دیں یہاں پر email ڈالنی ہے یہاں پر password بھولیے گا مدھ ٹھیک ہے اور پھر start game کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ game جو وہ play کر سکیں چلتے ہیں اپنے topic پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first grace period deadline extended to December 31st 2024 تو یہاں تک اس کو extend کر دیا گیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ team کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے مدرب زیادہ سے زیادہ لوگ اگر KYC کی application submit کرتے ہیں تو بھائیہ team کو پیسے تو اس سے ملنے نہیں ہیں ultimately pioneers جو ہیں جو کہ mining کرتے ہیں 24 hour کے بعد یہاں پر click کرتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ لوگ اس کو مدرب KYC کریں گے اتنے زیادہ community جو وہ یہاں پر strong رہے گی number one number two پر یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں پر dedication کے ساتھ mining کی ہے ان کی جتنی بھی محنت ہے وہ ضائع نہیں ہوگی تو آپ اپنی سکرین پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں the first grace period deadline has now been extended from november 30th 2024 to December 31st 2024 to share the same final date as the second deadline the only impact of this extension is to allow more pioneers to submit their KYC جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں that will be a much better thing for the ecosystem or network ٹھیک ہے submitting your KYC application is now due on December 31st 2024 ٹھیک ہے اب یہ December 2024 کے لیے جو ہے وہ آپ کو رکھا گیا ہے کہ بھائیہ جب تک آپ یہ سارا کام کر لے ٹھیک ہے number two پر یہ ہے completing your mainnet checklist and migrating to mainnet and still due to December 31st 2024 تو یہ جو mainnet checklist کا scene ہے یہ بہت سارے دوست اس میں پریشان ہو جاتے ہیں دوستو آپ جب mainnet checklist پر جاتے ہیں یہ آپ اسکرین پر ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے mainnet checklist اس سارا سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہاں پر کھولیں اور پھر number one number two number three مطلب وہاں پر آپ کلک کریں جو بھی option آپ کے سامنے آتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ complete کرتے جائیں اس میں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی important ہیں جو کہ لوگ بھول جاتے ہیں دوست بھول جاتے ہیں یا پھر اس کو اتنا important نہیں سمجھتے ہیں اس میں آپ نے دوستو بڑا دھیان دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنا wallet create کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو کہ یہ جو pass phrase ہے اس کو اس میں جو words ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ان words کو آپ نے صحیح سے سبھال کے رکھنا ہے بہت سارے دوستوں کی یہ بعد میں جو ہے وہ پریشانی رہتی ہے کہ یار میں pass phrase اجاز بھول گیا ہوں یار آپ pass phrase اگر بھول جاتے ہیں تو اجاز بھائی نے تو یاد نہیں رکھنا ہے یا پھر جو نیکالز کوکلیس ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہے مدب یہ پائنیٹورک کا پورا سین وہ تو یاد نہیں رکھیں گے آپ کا wallet ہے تو آپ نہیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد ضرور رکھے یہ کام آپ نے ضرور کر دینا ہے دوسرا ہے lock ops ٹھیک ہے lock جب آپ کرتے ہیں پائنیٹورک کے coin نیٹورک میں تو اس کا جو period ہے وہ زیادہ بڑھانا رکھیں ٹھیک ہے ایک time تھا جب ہم ایک سال ڈیڑھ سال دو سال رکھ رہے تھے لیکن اب اتنا مت رکھیں کیونکہ جب اس کی launching ہونی چاہیے یا ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی ہاتھ میں جو token ہے وہ ضرور ہونے چاہیے اگر prize اچھا بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو sale کر کے جو وہ profits بنا سکیں اچھا یہاں پر جو کچھ چیزیں remind کی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں remember missing either deadline of grace period will result a forfeiture of most of your past mobile bill یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دوستو miss کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ ملتب اس date سے پہلے والے جتنی بھی mining آپ نے کی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو coins ہیں وہ آپ کے loss ہو جائیں گے ٹھیک ہے team جو ہے وہ آپ کو consider نہیں کرے گی کہ آپ صحیح سے کام کر رہے تھے تو آپ نے اگر پیچھے پانچ سال چار سال دس سال کام کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس سال تو ویسے ملتب پائنیٹر کو ہوا ہی نہیں میں مدھا کر رہا تھا لیکن اگر چار پانچ سال آپ نے پائنیٹر کو دیئے ہوئے پیچھے تو اس کو سنبھالنا بھی آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ ملتب جب آپ کی ویسی کی application سبمٹ کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ آتا ہے کہ slot موجود نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے پھر آپ کا وہاں پر پر ضرور آ جائیں اور اس کے لیے آپ کو پائے براوزر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا وہ بھی آپ جب منٹ چیک لسٹ میں جاتے ہیں وہاں سے وہ آپ کو براوزر ڈاؤنلوڈ کرواتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہتی ہے اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں ان میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین پوائنٹز یہیں ہیں ایک تو انکلیوزیوٹی ہے یہ میں پہلے ہی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پائے نیوز یہ ہو اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں زیادہ ڈسکرز نہیں کر رہا لیکن نمبر ٹو کی جو چیز ہے دوستو وہ یہ ہے کہ سٹینگ ویدن دا سکس منٹس گریڈ پیریڈ تو انہوں نے منٹ لانچ سے پہلے سکس منٹس کا گریڈ پیریڈ رکھا تھا تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو بڑھاتے بھی ہیں جو کہ یہ بڑھا چکے ہیں ٹھیک ہے تو بڑھانے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ سکس منٹس کا جو گریڈ پیریڈ تھا اس کو کراوس نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ ابھی تک گیا نہیں ہے سکس منٹس کے اندر ہی یہ سارا سینئے لوگ چلا رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے فردہ ریمیڈی فار کارنرز کیسز دس ایکسینشن سرز این ادھر اوورال ریمیڈی فار دوز ان اسپیسیفک کیسز بائی تو یہ الگ الگ سے ڈیفرنٹ جو کیسز چل رہے ہیں ان کو مطلب ریزولف کرتے اس سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک منت اور بڑھا دیا ہے یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پوسیبلیٹی اسیز کی ہے کہ آگے چل کر پھر یہ جو ہے وہ لوگ اس کو بڑھائیں لیکن یہاں پر دوستو ٹیم نے جو میسیج کلیر کنوے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اب سیریس یہاں پر ہو جانا چاہیے مائننگ سیشن اپنے کمپلیٹ کریں کیوائیسی جو اپلیکیشن ہے وہ سمجھ کریں نمبر ٹو پر آپ کے سیکیورٹی سرکل کے جتنے بھی دوست ہیں سیکیورٹی سرکل ہم نے بنایا تھا نا تو وہ جتنے بھی دوست ہیں ان کو آپ دوستو یہاں پر کیوائیسی کی اپلیکیشن سمجھ کروانے کے لیے کہیں اور کیوائیسی کی کمپلیٹ کروانے کے لیے کہیں نمبر ٹو پر دوستو آپ اپنی کیوائسی کو کمپلیٹس جلد سے جلد کرنے کی کوشش کیجئے امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور خوشی بھی ہوئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں ٹھیک کیر اللہ حافظ